السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اللہ کا غیر، اللہ کا دشمن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا یہ سوال مشکل ہے لیکن اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے پہلے لفظ اللہ کو دیکھو اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے یہ اسم اپنے اسما میں ایک ذات ہے اللہ کا لفظ بھی ایک ذات ہے یہ لفظ بھی ایسے کارگر ہے جیسے ذات ذات کا نام نہ پتا ہو تب بھی ذات ہے جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں اگر اس کا نام نہ پتا ہو تب بھی وہ اللہ ہے اللہ اسم کا اگر اصل مسمی نہ پتا ہو تب بھی یہ اتنا ہی موصر ہے یہ ایک لفظ، ایک واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے باقی اسما صفات کے مطابق ہوں گے آپ کے اندر صفات ہوں گی تو آپ ہوں گے صفات نہیں ہوں گی تو آپ نہیں ہوگے اب آپ دیکھو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے عدو اللہ، اللہ کا دشمن اب اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے جبکہ اللہ جنودل سمواتل عرض کہ اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے اب اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے کس نے پیدا کیا تھا کدھر سے آیا کیا مدد چاہیے اللہ کو اللہ کو تو مدد چاہیے ہی نہیں اللہ وہ ہے نہیں کہ جس کی مدد کے لیے تمہاری فوج کی ضرورت ہو اللہ تو غنی مستغنی نہ اس کو دفاع کی ضرورت ہے نہ اس کو افنس کی ضرورت ہے نہ اسے بے گھر ہونے کا اندیشہ نہ تختہ الٹ جانے کا ڈر وہ مالک ہے لیکن پھر بھی اس نے لفظ عدو اللہ آپ کو دیا کہ اللہ کا دشمن پھر اس نے ایک لفظ کہا اللہ کا دوست اولیاء اللہ ولی اللہ ایک لفظ اس نے یہ دیا من دون اللہ یعنی علاوہ اللہ کے ماں سوائے اللہ اللہ کے علاوہ جسے آپ غیر اللہ کہہ رہے ہو اور اللہ کے ساتھ والے اند اللہ میں اللہ من اللہ یہ ساری لفظ غور کے قابل ہیں اور جب تک آپ اللہ نہ سمجھو آپ کو بات سمجھ نہیں آسکتی اس لیے موٹی موٹی بات سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ ہے وہ غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے مثلا کسی شخص کو اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے تو یہ محبت غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے اور اگر اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر نصار ہو جائے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے پھر وہی محبت اللہ کی راہ میں موجود رہتی ہے مثلا اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام کا واقعہ ایک محبت یہ ہے کہ اللہ نے کہا غیر اللہ سے محبت نہ کرو اور ایک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت اللہ نے خود بیان فرمایا ہے یعقوب علیہ السلام کو جو محبت ہے یہ محبت غیر اللہ کی ہے غیر اللہ کی ہے کیا یہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں گویا کہ کسی انسان کی انسان سے محبت غیر یہ پہچان نہ ہو غیر اللہ سمجھ نہیں آتا غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے چاہے وہ عبادت ہی ہو عبادت ہجاب بن جائے گی اگر آپ اصلی اللہ کو بھول کر عبادت میں ہی لگے رہے اگر آپ محبت کر رہے ہیں اور دوسرے نے نہیں کی تو آپ نے اسے گولی مار دینی ہے مثلا ایک دفعہ منافقین نے مسجد بنائی عبادت کے لیے مسجد وہی تھی جو ہوتی ہے نقشہ بھی وہی رنگ بھی وہی اللہ کریم نے کہا کہ اس مسجد کو گرا دو گویا کہ عبادت نمہ عمل بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے اللہ کے نام پر اکثر لوگ اللہ سے دوری کا سفر تیہ کرتے ہیں اکثر ایسا ہو سکتا ہے مثلا اللہ کے نام پر آپ کوئی چندہ اکھٹا کرو اور اس کو اپنے نفس پر استعمال کرو تو یہ سارا جو اللہ کے نام پر آپ نے کیا ہے غیر اللہ ہے غیر اللہ کا وہ اللہ تعالی کی طرف لے جانے والی ہیں انہی کے لئے کہا گیا ہے یعنی کہ ان لوگوں کی اجازت اللہ تعالی نے نہیں دی صرف تبلیغ کی دی ہے غیر اللہ وہ غیر اللہ اور عدو اللہ تب سمجھ آتا ہے جب اللہ کا دوست سمجھ آتا ہے غیر اللہ وہ آدمی مقام یا سفر ہے جو اللہ تعالی سے دور لے جائے اللہ سے دور اسے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کا مقام کیا ہے اللہ کیا ہے میں اللہ کیا ہے من اللہ کیا ہے اور ادو اللہ کیا ہے غیر اللہ کیا ہے ما سوائے اللہ کیا ہے فن ف اللہ کیا ہے بق بالله کیا ہے یہ سارے مقام سمجھ آنے چاہئیے ایک مقام ہے سفقت اللہ یعنی اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ کا رنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے اسما دیئے جو اللہ سے متعلق اور اللہ کو جاننے کے لیے ہیں اللہ کی رنگ کا مطلب ہے اللہ کی یاد کا رنگ اس طرح نہیں کہ کالا رنگ ہو یا پیلا رنگ اسی طرح وجہ اللہ ہے یعنی اللہ کا چہرہ جبکہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے پھر اللہ کا چہرہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہیں اس لیے کہ آپ پہچان جاؤ کہ وہ ہر چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ غیر اللہ ہے چاہے وہ دین کے نام پر کیوں نہ ہو منافق ملے گا دین کے رنگ میں اور کافر ملے گا سیدھا مخالف وہ منافق سے اچھا ہے کافر پہچان ہو سکتی ہے منافق کی نہیں سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے وہ ہے منافق اس لیے منافق کو ضرور پہچانو غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ عمل شروع کر دے اگر بے ایمانی بھی کرنی ہو تو اللہ کے نام پر نہ کرنا اس سے ضرور گریز کرنا اس طرح کے کئی آدمی ہوئے ہیں جو اللہ کے نام پر ضرور ڈرتے تھے شیطان نے بھی کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے آپ کو دین کی آسانی کی طرف لے جانے والا اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرنے والا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی طرف اشارہ کرنے والا یہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں نشانیاں ہیں اور ان راستوں سے دور لے جانے والے ہیں ادو اللہ پیسہ جمع کرنا ہے اور گناہ ادو اللہ ہے اولاد کی محبت ادو اللہ ہے مکانوں کی زینت و زیبائش ادو اللہ ہے اپنی انا کا سفر ادو اللہ ہے اللہ کے دین کو ہی اللہ کی راہ میں کھڑا کرنا ادو اللہ ہے اس کا سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے یہ سمجھ جا جائے تو انسان کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے مثلا والد یا والدہ فوت ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ذرا نماز ادا کرلوں تو یہ کیسی نماز جبکہ اصل قضا ہو رہی ہے یہ ہے ادو اللہ غیر اللہ باقی اللہ کا غیر ہے ہی نہیں شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے باقی غیر تو ہے ہی نہیں کائنات میں بنایا ہی نہیں سارا راز ہی راز ہے غیر نہیں ہے اس کی اپنی کائنات میں ہر شے اس کی اپنی ہے غیر صرف وہ ہے جو تجھ سے محبت الہی نکال دے مٹا دے خشیش اللہ یعنی اللہ کا ڈر نکال دے اللہ کی محبت نکال دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکال دے غیر اللہ یہ نہیں ہے جسے ہم بندے کی محبت سمجھ رہے ہیں بندے کی محبت ہے ہی اللہ تعالی کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالی کیا ہے خود اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی ساری محبت ہے ہی ادھر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے اللہ خالق ہے خالق وہ جو نہ پیدا ہوا نہ مرے گا اور نہ نظر آئے گا نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے بلکہ ہر صورت میں جلوہ گر ہے ہر شکل میں نظر آتا رہے گا مگر اس کو دیکھنا آسان نہیں مخلوق وہ ہے جو ایک خاص تاریخ پر دنیا میں ظاہر ہو اور ایک خاص تاریخ کے بعد روپوش ہو جائے بس یہ مقام ہے مخلوق کا خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق اپنے دور تک ہے اب اس کی روحانی باب الگ ہیں خالق کے دل میں رہنے والے کب سے ہیں کب تک ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ تک ہیں یہ بات الگ ہے لیکن اللہ تعالی نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مخلوق کو خالق سمجھ لو ممکن ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خالق مان لیتے اللہ مان لیتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مقام خود بیان فرما گئے اب دوسرا کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کر سکے مقام بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں اس طرح امام علیہ امام علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگ خدا مانتے ہیں لیکن حضرت علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سجدہ کیا ضرور کیا جس شخص نے اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا عبد کا اپنا مقام ہے مابود کا اپنا عبد عبادت کرنے والا مابود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ مابود ہے تم سب عبادت میں رہو غیر اللہ وہ ہے جو اس راستے سے ہٹائے اس راستے میں رکاوٹ ڈالے اس کی محبت سے آپ کو الگ کرے ہٹائے جس انداز سے بھی کرے اللہ کریم حضرت وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ